صوبہ سندھ جو کہ چیف منسٹر کے بشیر اطلاعات ہیں جمیل سمرو صاحب وہ ہمارے ساتھ جی سلام علیکم سمرو صاحب جی سمرو صاحب عرض یہ ہے کہ کل ہم تو یہاں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے سائیں ہیں سمجھے کہ سارا معاملہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو گیا آج نوٹ ٹیسٹن دا پرسن آپ کے چیف منسٹر صاحب کو پبلکلی آکے یہ گلہ کرنا پڑا کہ سندھ کے جو عراقین ہیں میمبرز عرصہ میں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کون دباؤ ڈال رہا ہے جی جی نصر صاحب اپنا میں ایکزیکلی تو نہیں بتا سکتا اس لیے کہ سی ایم صاحب نے بھی ان کا نام نہیں لیا مناسب نہیں سمجھا مگر سی ایم صاحب کا سندھ کے جو میمبر ہیں عرصہ میں ان کی طرف نہیں بلکہ فیڈل کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف اشارہ تھا بلکل صحیح یہ پریشر جو ٹیکٹس ہے وہ اب سے نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ تھوڑا بتانا چلوں کہ اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلہ ہوا تھا سی جی لنک کنال کو کھولنے کا تو بھی جو پنجاب کے نمائندے تھے کیونکہ شبکت محمود صاحب شاید ان کا نام ہے انہوں نے بھی پریشر ڈالا تھا انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ ان کو فون کر کے کہا تھا اور بلا کے کہا تھا کہ آئیں اور آپ یہاں پہ سکنیچر کریں تو میرے خیال میں جو سی ایم صاحب کا جو اشارہ ہے سمرو بھائی دیکھیں پنجاب کی حد تک تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے پروینشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے نمائندے کوئی بھی سخت انسیکشن دے کہ ان کو دباؤ کو اشکار کر کے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جب جس کے صدر جو ہیں وہ پورے ملک کے جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ یوسف رضا گلانی صاحب ہوں اور اس کے پانی اور بجلی کے وزیر جو ہیں وہ راجہ صاحب ہوں اس کے بعد اگر فیڈرل میں جو نمائندہ عرصہ کا اور جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے داہر صاحب کو کوئی پریشرائز کرے بات سمجھ میں نہیں آتی مجھتاک صاحب اگر آپ نے پوری سی ایم صاحب کی اگر وہ پریس کانفرنس سنی ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنا وابدہ کے جو منسٹر ہیں راجہ صاحب جو ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا تھا ان کے کردار کی تعریف کی تھی سی ایم پنجاب کے کردار کی تعریف کی انہوں نے پی ایم صاحب کے کردار کی تعریف کی انہوں نے اور بڑے خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ خطرناک صورتحال تھی اس وقت جو ہے وہ ایک دم ڈیفیوس ہو گئی جو کہ اچھا اقدام تھا مگر ہمیں پتا سندھ گورنمنٹ کو ہمیشہ تھوڑی بہت جو شکایت رہی ہے وہ رہی ہے بیوروکریسی سے تو وہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا سمرو صاحب آپ جن بیوروکریٹ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سمرو صاحب آپ برا نہ مانیے گا آپ بیوروکریٹ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں ان کا نام لے دیتا ہوں ریاض احمد خان ان کا نام ہے سر اور یہ جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سیکٹری وابڈا شاہد رفی صاحب کے دفتر میں ہوئی تھی میں اس میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں سمرو صاحب کہ شاید آپ کو یہ علم میں یہ بات ہے یا نہیں کہ یہ ریاض صاحب جو ہیں یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بہت بہت قریبی عزیز ہیں سر اسی وجہ سے ان کا چوتھا سال ہے ایکسٹینشن ان کو مل رہی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ آپ پبلکلی یہ بات کریں آپ راجہ صاحب کو کہیں کہ جی اپنے عزیز کو سمجھائیں ہماری دل چھوڑے کوئی نظر اللہ نے عزیز حسین کو محبت کریں مجھے واقعہ بھی یہ علم نہیں تھا اور اگر آپ نے یہ بتایا ہے تو ابھی میرے خیال میں میں تو نہیں مگر صاحب یا ہمارے ایلیکیشن کے منسٹر ان کو گزارش کریں گے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو یا کوئی بھی جو ان کی منسٹری میں بیروکریسی ہے ان کو کم از کم جو ہے عوامی نمائدوں کے اور حکومت کے عراقین کے جو بھی حکومت میں ہیں جو جمہوری حکومت ہے فیڈل میں بھی یہاں پر سندھ میں بھی پورے چاروں صوبوں میں تو ان جو ہے الیکٹرٹ میمبرز کا اور ان کے عراقین کا جو ہے وہ خیال زیادہ کیا کریں سمرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بلکل آپ کو یہ کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں دیکھئے آپ کے اپنے صدر ہیں آپ کے اپنے وزیر آزم ہیں آپ کی اپنی پارٹی ہے جب آپ کے وزیر آلہ کو سمرو صاحب جب پبلکلی جانا پڑتا ہے تو معاملات جو ہیں نہیں نصر صاحب مجھے اس میں ایک چیز سمجھ مجھے سمجھ نہیں ہے دیکھیں آپ کو بتایا قائم علی شاہ صاحب بھی تھنڈے مزاج کے آدمی ہیں اس وقت غصے میں آتے ہیں جب تک کوئی ایکسٹریم نہ ہو جائے کوئی انتہا کی طرف نہ لے جائے ان کو جیسے یہ عرصہ والا معاملہ آیا تو ان نے خط لکھ دیا کہ سندھ کے لوگ بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں پرائم نیسٹر کو کہا کے انٹرویون کر رہے ہیں تو یہ سارے کل سب اچھا سب خیر آج جا کے پریس کانفرنس کرنا یہ تو کسی اور طرف یہ مخالف پارٹی پتا ہے کیا کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سن لو میری بات میں نے تو نام لے دیا میں نے بتا دیا میٹنگ کہاں ہوئی تھی کون صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائم علی شاہ صاحب کو پیغام پہنچا ہے کہ سر اب آپ ذرا آرام کر دیے گا اور نصار کھوڑو یا پیر مذر الحق ان دونوں میں سے کسی ایک کو شاید منظور کر لیا جائے کہا یہ جا رہا ہے یہ جو مخالف پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اس بات کی میرے پاس کانفرمیشن نہیں ہے جس کی کانفرمیشن تھی وہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے کہ لندن ادھر سے کلیرنس کے لیے کہ پیر مذر الحق یا نصار کھوڑو صاحب تو یوں لگ رہا ہے تو قرآن فال شاید نصار کھوڑو کی طرف تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پبلک آؤں کہ سندھ کے حقوق کا چیمپئن اور شہید بن کے آؤں چلے اللہ کرے کہ یہ بھی ہو اللہ کرے یہ غلط نہیں یہ مخالف پارٹی یہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں اسی پہ ناظرین سے اجاز چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈرس dma at dunia tv.tv نصر چاوے درمشتاق بن حاضر کو اجاز دیجئے خدا حافظ